موسیقی 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 دعالت کی دی گئی سزا کل زم کرا دی سو ویری انٹرسٹن ڈیویلپنٹ ٹوڈی ایکسپیکٹیٹ تھی لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں فیوچر میں اس کی کیا امپلیکیشن ہوگی اگرام برکم سا 이�ازم خیاف اگزیکلٹلی اج کیا ثابت ہوا ہے مین اب کل غلط تھا آج ٹھیک ہے بسم اللہ ا SL موتر دیں اس میں پھر فلیٹ میں میں بھی جا چکا ہوں میں فلیٹ میں نوے میں یہ رہ رہے ہیں کس کے ہیں یا نواز طریف صاحب نے قرائے پہ لیے ہوا یا لیز پہ لیے ہوا اس کا ارنکر ہے میری سمجھ نہیں آتی یہ بری کیسے ہو گئے ہیں ادھر تو اسلام آباس آئی کڑ کے نائنٹی پرسنٹ فیصلے محفوظ ہوتے تھے یہ ہم بھول گئے ہیں کہ اس کے لیے جی ای ٹی بنائی گئی پاکستان کے تمام اداروں کے اہم ترین افسرار کو شامل کیا گیا ہم اس کے بعد ایک سپریم کر کے جائنٹی کر رہے تھے ہم اگر یہ کیس واقعی ہی غلط ہے نواز شریف صاحب کا اس فلیٹوں سے کوئی واسطہ نہیں تو پھر جو کروڑوں روپے لگے ہیں اس پہ لگائے پیسے اس پہ جرمانہ کریں ان کی سیلریوں سے کٹے یہ تو کوئی جواز نہیں ہے کہ آپ اربو روپے کیس لگاتے ہیں اس وقت دعوے کرتے تھے آج نیب بالکل ان کے ساتھ ملا ہوا اس میں دورہ ہے ہی کوئی نہیں میرا خیالہ براور ان کا موقف یہ ہے کہ پہلے ان پہلے بھی ملا ہوا تھا دوسری طرف نہیں اس کی گدارش یہ ہے نا ایک جائدات میری ہے ہم پہلے جب نیب تھا کہ برڈر اور پروف جے اس نے انہوں نے دینا ہے ایک پروپرٹی میری ہے میں ہی دوں گا نا کہ میں نے کہاں سے خرید دیا منی ٹریل تو میں نے دینی ہے میرا لندن ایک فلائٹ نکل آتا ہے میں نے ثابت کرنا نا یہاں میں کوئی میرا نہیں ہے میں نے قرائب ہے تو قرائب بتاؤں کس کو دے رہا ہوں کتنا دے رہا ہوں کب سے اگر اس کیس کا مطلب ہے کہ آپ ملک سے عربوں خربوں روپے کمائیں بار پروپرٹی بنائیں اپنے معاملہ سیٹ کریں اور آ کے دوبارہ حکومت میں آ جائیں اگر کیس جھوٹا تھا یہ بھی مان لیا تو بھائی ویلیوم ٹین کھول لو جنہوں نے کیس بنایا ان سب کو گرفتار کرو ان کی سیلیوں سے پیسے کٹو اور سرکار کے جبعہ کراؤ سو اب جو کچھ ہو گیا بھٹی صاحب کا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہو سکتا ہے ویلیوم ٹین میں کچھ بھی نہ وہ بھی خبریں ہی ایسی پھلائی گئی ہوں جیسے پہلی باقی چیزوں میں اگر آپ کی میری جہاں تک میموری ہے میں بادام نہیں اتنے کھاتا نواز شریف کے وکیل صاحب نے کہا تھا نا 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 یہ نہ کھولنا وہ بھائی اس میں ایٹم بام پہ کھول لو پھر اگر یہ اس کیس غلط تھے تو بنانے والوں کو سدا ہونی چاہیے یہ تو کوئی جواز نہیں بندے کی پانچ سال آپ زندگی خراب کر دیں اور پھر آکے کہہ دیں نہیں جی محنت اور مجھے زمانت بھی لے لیں واپس اسی وقت چار سال ایک بندہ استحاری رہتا ہے اگر وہ استحاری غلط ہے تو جنہوں نے اس کے خلاف کیس غلط کیے تھے انہیں پکڑیں یہ ظلم کا دروازہ بند کریں بڑی ہو گئی ہے اپنے پارٹی بنانا توڑنا جوڑنا کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اسی چکر میں ملک خدم ہو گیا ہے نواز شریف صاحب کے آج یقین پی ایم لین کے لیے وکٹری کا دن ہے شباز شریف صاحبک وزیراعظم نے بھی آج نواز شریف کی کیسز اور پیشیوں کو لیول پلینگ فیلڈ سے جوڑ دیا ہے ذرہ دیکھئے لیول پلینگ فیلڈ کی میں نے بات کر دی کہ آج میں اس عدالت میں حاضر ہوا ہوں انصاف کی تلاش میں میں نواز شریف آج اسلامباد کی آئی کورٹ میں حاضر ہوں گے انصاف کی تلاش میں اس سے زیادہ ہماری نظر میں لیول پلینگ فیلڈ اور کیا ہو سکتی ہے رہی بات الیکشن کی الیکشن بالکل بروقت ہونے چاہیے قانون کے بھی یہی منشاہ ہے اور دھموری تقاضوں کا بھی یہی منشاہ ہے کہ ہمیں الیکشن جو ہیں وہ وقت پر ہر صورت ہونے چاہیے حسن نظر پاشا صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب آج بری ہوئے ہیں ایکزیکلی یہ ثابت ہو گیا کہ کوئی غلط کام نہیں تھا دیکھیں فریہ اگر ماضی میں جائیں تو جب یہ نیب کی تشکیل ہوئی اس وقت بھی میل آف آئی ڈی تھی اور میل آف آئی ڈی یہ تھی کہ اس وقت کے آمر پرویز مشرف نے اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا اور پاکستان بھر سے الیکٹیبرز کو اپنے ساتھ ملایا اور انہی کی وجہ سے مسلم لی کاف کی حکومت بننی اور وہ صدر مملکت قرار پائے اس کے بعد جو اس وقت کی اپوزیشن تھی ان کا فرض تھا کہ جب وہ اقتدار نہ آئے تو وہ اس نیب کے ادارے کے ساتھ کچھ اس طرح کا کام کرتے یا تو اس کو اتنا ایمپاور کرتے اتنا پاورفل بناتے اتنا انڈیپینڈنٹ بناتے کہ کوئی شخصی یا کوئی ادارہ ان پر نیب پر ڈامینیٹ نہ کرتا لیکن انہوں نے نہیں سوچا اور وہ پھر دوبارہ جب وہ پوزیشن میں ہے تو پھر واویلا کیا جتنی بھی جمہوری حکومتیں آئی ہیں وہ یہی کرتی رہی ہیں اور اسی کھیل میں کہ جب وہ اقتدار میں آتے تھے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں حسن ہے کہ نیب نے کوشش کی ہے اپنے اس پر بات کرنے کی یا انہوں نے صرف یہ کوشش کیا کہ اب ہمیں بری کرنا ہے میری گزارے سنیں جتنے بھی یہ تفتیشی ایجنسیاں ہیں خاص طور پر نیب ہے یہ کچھ نہ کچھ فلاز کیا بہت زیادہ فلاز ان کی تفتیش میں رہ جاتے ہیں اور اس کیس میں سپیسیفکلی اگر دیکھا جائے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جی ایٹی جب بنی اس نے ایک ہی پوائنٹ پہ تین مختلف ریفرنس جو ہے وہ دائر کیے پوائنٹ ایک تھا وہ یہ تھا کہ اساس سے جو ہیں وہ ان کی آمدن سے زائد ہے اب قانون اور آئین کہتا ہے کہ اگر کوئی ایک الزام ہے تو پھر اس پہ دو یا تین ایف آئی آر یا ریفرنس نہیں ہونے چاہیے ایک ہی ریفرنس ہونا چاہیے وہاں پہ اوور ڈوئنگ کا آغاز ہوا پھر اوور ڈوئنگ یہ کی گئی کہ سپریم کوٹہ پاکستان کے ایک معزز جج صاحب کو مانیٹر جج کے طور پہ رکھ دیا گیا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا اس سے بھی اس فیصلے کی جو 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 اس ٹریل کی شروعات ہیں اس پہ سوالیاں نشان بنیں اب سب سے بڑی نائلی پروسیکوشن کی ہے کہ اور ان کے آئیوز کی انہوں نے نہ ایویڈنس اس طرح کی کولیکٹ کی نہ اس کو کونیکٹ کیا یہی وجہ ہے کہ مجورٹی آف دی کیسز جو نیب آہ بناتا ہے ریفرنس بناتا ہے ٹریل کوڈ میں اگر سزا بھی ہو جاتی ہے تو ہائی کوٹ سپریم کوٹ ان کو بری کر دیتے ہیں کوئی بھی یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کہ کہاں پہ کمی ہیں کہاں پہ کوٹائی ہے اور نیب کو کہاں سے ٹھیک کرنا ہے نیب اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو آئندہ آنے والی پارلیمان ہے اس پہ ذمہ داری یہ آئید ہوتی ہے کہ وہ اگر تو اس نیب کے ادارے کو برقرار رکھنا ہے تو پھر اس کو مکمل طور پہ امپور کریں اس کو اتنا مضبوط بنائیں کہ اس پہ کوئی ادارہ یا کوئی شخصیت اثر انداز نہ ہو سکے اگر وہ نہیں کریں گے تو اسی قسم کے فیصلے آئیں گے جس پہ آپ اور راج اور بٹی صاحب میں بیٹھ کے یہ باتیں کریں گے کہ یہ اس طرح سو یہ انٹرسٹن انٹرسٹنگ سلوشن ہے کہ نیب کو ختم کر دیا جائے ریویو کر لیا جائے لیکن کچھ سوالات تو وہاں پر موجود ہیں راج صاحب ہمارے شو میں آکے ریز کرتے رہیں کتنی دفعہ questions جو فیصلے میں لکھا گیا تھا وہ اب کل عدم ہو گیا ہے یا وہ غلط لکھا گیا تھا یا وہ ٹیکنیکل گراؤنز پہ ریجیک کیا گیا ہے کیونکہ فیصلے میں تو یہ کہا گیا ہے کہ بچے تو یہ نہیں خرید سکتے کیونکہ بچے کم عمر ہیں اور نواز شریف صاحب یہ ثابت نہیں کر سکے کہ پیسے کہاں سے آئے کیا معاملہ ہوا وہ ختم نل ان وائٹ ہو گیا ہے دیکھئے بٹی صاحب نے وولیوم ٹین کی بات کی جی اس کو نا 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 کھول دیتے اس میں یہی لکھا تھا کہ اتنے عرصے بعد آپ کو زمانت ہو جانی ہے اتنے عرصے بعد آپ نے انگلینڈ چلے جانا ہے چار اکسار وہاں رہنا ہے پھر آپ نے انہی فلیٹس میں اسی پروپٹی میں بیٹھ کے تمام پلیننگ کرنی ہے حکومت پاکستان جو کہ اکمیہ صاحب مفرور تھے ان کے پاس اسی فلیٹ جو کہ فور فیٹ ہوا ہوا تھا ضبط ہوا ہوا تھا اسی فلیٹ میں جا کے میٹنگز ہونی ہیں اور پھر اسی فلیٹ سے آپ نے آنا ہے کہ جی جس وقت آئیں گے کہ جب ہمیں کوئی گارنٹی ہوگی مریم بی بی کا یہ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے بات کی تھی اب بات اس میں بڑی سمپل سی ہے کہ ٹھیک ہے اب آپ فیصلہ نہیں دیکھا ہم نے ابھی تک نہیں آیا لیکن ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا نیب has failed this نیب has failed to prove this اور میاں صاحب نے بھی ایک چیز proof کرنی تھی کہ کہیں اس میں آپ کو یہ لائن نظر آئے گی کہ میاں صاحب has failed to prove and give the receipts یا وہ money trail وہ دینا تھا admittedly یہ ان کے بچوں کے فلیٹ ہے اس کو کوئی denial نہیں ہے یہ تمام evidence record پہ آ چکا ہے وہ تمام admissions بھی آ چکے ہیں یہ کہنا کہ جی کہ اس میں کوئی dispute ہے وہ ان کے بچوں کے ہیں complete اب سیکشن چودہ جس کو ختم کر دیا تھا اس پی ڈی ایم کی حکومت نے کہ برڈن آف پروف جو ان سے ہے وہ نیب پہ ڈال دیا تھا نیب نے اس میں ذین میں یہ رکھیں اس وقت نیب کا چیرمن کمر جاوید چودری تھا اور چودری کمر زمان جو ان سے تھے انہوں نے صاف کہا تھا کہ یہ میں نہیں کر رہا میں میئے صاحب کے خلاف نہ ہو دی بھی ایک اکھا کھولوں گا نہ یہ کروں گا and then جب اس نے reference فائل کیا تو obviously prosecutor general بھی وہ تھے reference بھی انہوں نے بنانا تھا انہوں نے اس پہ دانستہ طور پہ میں سمجھتا ہوں یا غیر دانستہ نالائی کی جو بھی ہے اس میں lacunas چھوڑ دیئے گئے آپ اگر یہ case بناتے ہیں بڑا سمپل سا ہے کہ آپ کا جو assets ہیں آپ کی non source of income سے زیادہ ہے تو kindly give a chart کہ اس کی non source of income کتنی ہے ہر nap کے ایک teacher کا reference ہوگا اس میں بھی یہ chart موجود ہوتا ہے so you're saying that intentionally چھوڑے گئے lacunas because پتا تھا کہ relief دینا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آیا کہ کہ جب کہا جاتا تھا کہ google کر کے دیکھ لیں اس کی قیمتیں but again as somebody who understands law آپ کو کانونی طور پہ تو کوئی lacuna نہیں ہے جان کے چھوڑا یا نہیں چھوڑا لیکن تمام questions کا answer ہوگا لیکن جو اصل چیز burden of proof میاں صاحب پہ ہے کہ ان کے بچوں نے ابھی آپ نے بھی کہا کہ جی وہ چھوٹے تھے اور انہوں نے یہ کہاں سے لی یہ ایک question تھا کہ جس پہ determination ہونی تھی کہ source of income یہ بس ایسے میں لکھا گیا تھا نا 2018 میں یہ بات کہی جی جی تو this is my question کہ آپ بھی یہ بات کہی قانون آج کی تاریخ میں یہی ہے کہ you being a public office holder آپ بتائیے کہ یہ آپ کے بچوں کے پاس کہاں سے آیا ہے یہ اس کا جواب میاں صاحب نے اسیمبلی کے فلور پہ بھی دیا کہ یہ ہیں وہ ذرائے پھر کچھری خط کی صورت میں سپریم کورٹ میں بھی دیا پھر میاں صاحب نے عدالتوں میں جو چیزیں لائے اس میں مریم بی بی کی اور ان کی جونسی سردر صاحب کی جونسی تھی ان کا کیس مختلف تھا ان کا تھا آپ نے مدد کیا ہے آیانت کیا ہے ان کو فلیٹس کی ملکیت چھپانے میں اس حد تک تھا لیکن نیب چونکہ کنٹینوسلی ای وڈ سے کہ یہ اس کی another feather in the cap of نیب اور وہ آپ مجھے بتا دیں آج تک کسی سیاستدان کی ایک بھی conviction برکرا رہی ہے not a single politician تو پھر کیسے میاں صاحب کو لائدہ کر کے آئیسولیٹ کر کے یہ کریں یہ نیب وہی political arm twisting کر رہا ہے اور پہلے بھی ہو رہا ہے اور کرتا رہے گا اور پہلے بھی آپ دیکھیں گے آج جو اتنا شہر ہو رہے ہیں کیسیس کا وہ بھی کل آپ کو ایسے نظر آئے گا کہ یہ نیب ادھر بھی آکتا کہ اب ابھی تو صرف نیب کی کیسیس ہیں پھر بھی یہ کہتا کہ ہم نے تو کیسی نہیں بنایا یہ تو moral بھی ہیں یہ تو لیگل بھی ہیں ادھر قسم کی کیسیس آگئے ہیں بھٹی صاحب نیب کا کیا کریں پھر what do you think نہیں نیب کا نہ کریں اس قوم کا کریں اس ملک کے طاقتوروں کا کریں نیب ہو یہاں انٹی کرپشن ہو پولیس ہو یہاں ایف آئی ہو یہ کسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اس کا استعمال غلط کرتے ہیں کیا ایف آئی ہے ٹھیک کر رہی ہے یہی میاں صاحب ابھی اپنے شباز شریف صاحب چھے مہینے چوکی نہیں نکلی کرونے نہیں اترا یہی محترم نواز شریف صاحب پلیر لیٹشن ڈھیک نہیں ہوئے اب جب سے آیا کہاں بھی مار ہوئے ہیں نیب کا کیا قصور ہے بھئی اگر ان کے خلاف غلط کرایا گیا ہے میں تو آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ہی ایک جگہ میں ناانصافی ہر جگہ انصاف کا قتل ہے وہ معاشرہ ترقی کر ہی نہیں سکتا جہاں ناانصافی ہوتی ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے نیب کا کیا قصور ہے اگر کسی نے پہلے غلط استعمال کیا تو ان کو سوزائے دیں جو اب غلط کر رہے ہیں چھوڑیں ایف آئی اے نے سابر مٹھو صاحب نہایت ہمارے قابل اعترام ہیں بہت زیادہ قابل اعترام ہیں میرے تم بہت ہی زیادہ میرے قد سے بھی ایف آئی اے نوٹس دیتی ہے پانچ دن بند وڈرہ کر لیتی ہے میں دس دس سالوں سے انکوائرییں پڑھی ہیں اوہ یار یہ تم کرا رہے ہو یہ کوئی کرا رہا ہے یہ ایسے نہیں ہو جاتا یہ سیفور امان سے چلا عمران خان کے دور سار میں بھی بھی کبھی صحیح حفاؤ اعتصاب نہیں ہو سکا اب محالفین کو ختم کرنے کے لیے دارے استعمال کرتے ہیں پولیس جو پڑچے دے رہی ہے ایک کیس میں ایک گھر میں اکیس چھاپے پڑے ہیں حسن پاسا جاتا ہے جیسے لوگوں سے ہم سیکھتے ہیں یہ بھی راجہ صاحب قانون دا رہا ہے میں بتاؤں کہاں کہاں جھوٹے پڑچے ہو رہے ہیں کیا پولیس کا کام جھوٹے پڑچے دینا ہے جھوٹے پڑچے دینا تو خارج کریں فائے کا کام جھوٹی ہے انکوائریے کرنا ہے انٹی کرپشن کا کام یہ ہے یہ کام تو آپ نے کرپشن ختم کرنے نہیں سسٹم کو چلانے والے ٹھیک کرنے ہیں قانون انگریز کا بناو یا اللہ کا کہیں بھی کرپشن کو جائز نہیں کہا گیا میرا بس چلے تو میں ایتنا پیسہ دایا کیا آپ نے وقت دایا کیا ایک عزت آدمی کیا اپنے عزت اچھا لی نواز شریف صاحب کی یہاں آج غلط فیور کیا دونوں میں ایک غلط دانا ناکال غلط ہے یہاں آج غلط ہے یہاں محکم بکا حسن رضا پرشن صاحب بابا روان یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کامہ کی کیس میں تاہیات نا اہل ہیں کیا یہ نا اہلی بھی ختم ہوتی نظر آرہی آپ کو جی بلکل نا اہلی ختم ہو جائے گی یہ سارا سٹیج جس طرح سجایا گیا ہے یہ دیکھیں کتنے پیار اور کتنے آرام سے بری ہو رہے ہیں میں اس کو میرٹ کو ٹاچ نہیں کر رہا لیکن ایک بات بہرحال بڑی اہم ہے میں بھٹی صاحب سے بھی گزارش کروں گا ان کو بھی یاد ہوگا کہ ماضی قریب میں جب مقبول باکر صاحب سپریم کورٹ آپ پاکستان میں نیب کی بینچز کو ہیڈ کر رہے تھے تو انہوں نے دو سے زیاد مرتبہ یہ کہا کہ نیب کو پولیٹیکل انجیننگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ بڑی لیڈ لگی تھی اور آپ لوگوں نے بھی پروگرام کیے تھے کیا اس وقت کے چیرمن نیب کو یہ جرت ہوئی کہ وہ جا کے کورٹ میں پیش ہوتا کہتا سر آپ غلط کہہ رہے ہیں بلکل بھی نہیں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ وہ جا کے کہتے کہ جناب یہ آپ کس طرح سٹکچر پاس کر رہے ہیں یہ کیسی اب ضرویشن آپ نے دی ہے اس لیے نہیں اخلاقی طور پر بھی ان کے پاس جواز نہیں بنتا تھا کہ یہ استعمال ہوتی رہی ہے میں کہتا ہوں کہ اگر یہ ادارہ اس طرح استعمال ہونے مستقبل میں بھی اگر آپ نے استعمال ہی کرنا ہے تو کوئی بھی سسٹم کو آپ منیور کر سکتے ہیں میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو کروڑوں اربوں روپے استدارے پہ آپ لگا رہے ہیں وہ تو بچ جائیں گے گورنمنٹ ایکس چکر کا پیسہ بچ جائے گا آپ کو پتہ ہے بھٹی صاحب کہ جب کوئی پلی بارگین کے لیے جاتا ہے تو کیا قانون ہے وہ یہ قانون ہے کہ جو آئیو ہے وہ اپلیکیشن کو ریکمینڈ کرے گا تو پھر عدالت پلی بارگین کی اجازت دے گی اور آئیو پلی بارگین کی اپلیکیشن کو فارورڈ کرنے کے لیے اس نے پرسنٹیج رکھی ہوئی ہے اگر پانچ کروڑ کا پلی بارگین اس نے کرنا ہے تو ایک کروڑ اس نے لینا ہے پھر وہ پانچ کروڑ ادھر دے گا تو یہ جو یہ کر رہے ہیں اس کو پکڑیں یا ادارہ ہی بند کر دیں ادارہ ہی ختم کرتے بس دیکھیں یا تو ان کو اتنا امپاور کریں کہ ان پر کوئی اثر انداز نہ ہو سکے کوئی حکومتی ادار اثر انداز نہ ہو سکے یہ آپ کو یا تو امینڈمنٹ لانی پڑے گی قانون میں یا پھر یہ ختم کر دے پاشا صاحب سے نہ ہے دادو بے ترام سے ٹھیک فرما رہے ہیں قانون میں کہ تو نیب خراب نہیں ہے اسے استعمال کرنے والے خراب ہیں میں چیلنج کرتا ہوں میں پولیس پہ آرگومنٹ کرتا ہوں میں نے ساڑھے بارہ سال جنرل ایف آئی اے پہ کرتا ہوں بھئی آپ جھوٹے پرچے کیوں درج کرواتے ہو نیب بنانے کا مقصد وہ جو کمیشن ہے وہ الگ ہے اصل تھا کہ کرپ لوگوں کو پکڑے سیاسی محارب ان کو نہیں ٹھیک کیا اے پولیس اب استعمال نہیں ہو رہی لاہور میں سیتیس ہزار چھاپے پڑے ہیں سیتیس ہزار تھرٹی فائل تو چھاپے چادر چاردواری کا تقدس پبال کر کے ہوں سو اس کے ری فارم کی تو بات اسی لیے کرتا تھے نہیں کمہا ری فارم کرتا نہیں وہ جو حکومت آتی اپنی مرضی سے کرتی ہے سیفور امار نے کیا کیا تھا ایسا بلی ذرداری کی زبان میں نے کٹی تھی میں نے تو نہیں کٹی تھی اور نواز عمرانہ کے دور میں بھی نیم بالکل ون سیٹن چلا بدقسمتی ہے یہ ادارے حکومران جو بھی آتا ہے اسے اپنے محارف ان کو ختم کرو ان کا مسئلہ ہے ہی نہیں یہ کہتے ہیں اپنے محارف ان کو ختم کرو یہاں تک تو آپ اور حسن پاہ شاہ ایک ہی بات کریں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں آم ٹوشتر میں کہہ رہے ہیں خالی نیم پہ نہیں میں کہہ رہا سب سے زیادہ ظلم پولیس کرتی ہے ایف آئیہ کیا یہ ایف آئیہ ٹھیک ہے لاہور میں مجھے طریقہ انصاف سے کوئی حمزندہ جی نے میں اس کا ترجمان ہوں ایک لیڈر بتا دیں جس پہ طریقہ انصاف پہ انٹی کرپشن انکوئری نہیں کر رہا نون لیگ والے ساری فرشتی ہے پیپت بارٹی والے ساری فرشتی ہے تو پھر دے دو انکوئر نو سی بھی چالیس سال سے اکاسی سے شروع میں پیسہ کرپشن نہیں کی اچھی بات ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انصاف کرو خدا کے واسطے انصاف کے نام پہ انتقاہ منا لو ادل کے نام پہ اداوت نہ کرو ناپ کو بند کریں ری فارم کریں یا سسٹم پورا ہی ری شفل کریں دیکھئے بھٹی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں ایک اداری کو آپ ناپ کو ٹھیک کاری نہیں سکتے ابھی جیسے پاشا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کانون کیا کانون بنا لیں گے آپ آپ نے کہاں سے لاکے بندہ ادھر بٹھانا ہے کتنے بندے بٹھا لیں گے یا تو ایسے کریں کہ پورا ایک کوئی ادھر پانچ سو بندے بٹھا لیں کہ ایک کو چکلو دوسرے کو چکلو تیسرے کو چکلو آپ نہیں کر سکتے ہمارا جو بات ہے کہ جب تک پولٹیکلی سٹرونگ گورنمنٹ جن کے پاس فوکسٹ ہوں گی کانون میں آئین سازی کر سکیں گی اور جو کہ ایک ڈیموکریٹک پروسس کو اور اس چیز کو کہ کیسے پولٹیکل سسٹم میں آنا ہے تب تک آپ یہ نہیں کر پائیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا کہ جی نیب کو آپ ریفارم کر لیں نہیں ہوگا نیب کا چیرمن کون لگاتا ہے وہی لیڈر آف دی ہاؤس لیڈر آف دی اپوزیشن لگاتا ہے مجھے خطرہ لگ رہا ہے سپریم کورٹ نے اتنے چیرمنوں کو اس سے پہلے بولایا تھا مجھے یاد ہے میں خود تھا لیکن وہ جاوید صاحب کو نہیں بولایا ایک دفع بھی کیونکہ وہ ان کے نام کے ساتھ جسٹس لکھا ہوا تھا کیا تھا کیوں نہیں بولایا انہی کے دور میں یہ سب ایشوز ہوئے لیکن وہ جب ہواوں کا روک بدلنے کی بات کر رہے تھے تو ان بیچاروں کی پھر بلک میلنگ والی ویڈیو آگئی تو can you blame him entirely I don't blame میں تو کسی فردہ واحد کو blame ہی نہیں کر رہا یہ تو پورا آپ نے ملک کا سسٹم جونسا ہے اس نے جب تک strength نہیں پکڑنی ایک سو سیتیس وی پہ آج پتہ نہیں اس فیصلے کے بعد ہم کس نمبر پہ چلیں گے let's congratulate میرا خیال سے جیٹلمنٹ let's just congratulate پی ایو لینڈ آج کے دن ان کے لئے ناب اچھا ثابت ہوا ہے ماضی میں وہ اس کو کہتے رہے کہ ان کے لئے ٹھیک ثابت نہیں تھا اور یہی مسئلہ ہے کہ آج جو کہہ رہا ہے کہ ناب ٹھیک ہے اس کو وہ کل غلط لگے گا جو آج کہہ رہا ہے غلط ہے اس کو وہ کل ٹھیک لگے گا یہ جو ایک شفل ہو رہی ہے اس سے کبھی بھی accountability نہیں ہو رہی we'll take a break and we'll be right back and welcome back ہمارے پروگرام میں مروت صاحب نے یہ بات بتا دی تھی کہ کون ہو گا نیا chairman PTI اگرچہ کچھ confusion نظر آئی تھی ہمیں PTI کے account سے جس تو tweet ہوئی آج ہم نے دیکھا پریس کانفرنس میں بیسٹر علی زفر نے بقاعدہ announcement کر دی let's watch that ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپیل بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرپارٹی elections PTI کے بھی کرائیں گے انٹرپارٹی elections ہم ہفتے کے دن یہ elections کرانے جا رہے ہیں کینڈیڈیٹس جو ہیں انٹرپارٹی elections وہ کون کون ہوں گے اس کے اوپر مختلف لوگوں کی نام آئے different appointments جو عمران خان صاحب نے نام بتایا وہ ہیں بیریسٹر گوھر صاحب بیریسٹر گوھر صاحب جو ہیں ہمارے بہت ایگل ٹیم کے اہم عوضے دار ہیں سو انایم پانچوتر صاحب آپ کی ڈیٹیل ملاقات ہوئی پھر آپ نے ٹویٹ کی بھی لاتیف خوسر صاحب نے بات کی پھر اس کے بعد پریس کانفرنس ہوئی یہ اس کو آپ نے کہا کہ مائنس ون سمجھتے ہیں is this a feeling throughout PTI بہت شکریہ جی پہلے تو بتا دوں کہ کل مروہ صاحب ساتھ میں بریسٹر گوھر صاحب علی زفر صاحب عمیر صاحب یہ سارے ملے تھے اور خان صاحب سے اس حوالے سے ڈسکشن ہوئی تھی ان کی اور ڈسکوالیفیکیشن والا معاملہ جو ہے وہ بھی زیر غور آیا کیونکہ وہ معاملہ جو ہے اسلامباد میں ہم نے اس آرڈر کو سسپینڈ کرنے کی درخواست جو ہے وہ دی ہوئی ہے اور کل کے لیے وہ فکس ہے ہم تو ساری چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ ڈسکوالیفیکیشن ہے اور ہمیں جانا پڑنا ہے تو انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ نام جو ہے گوھر صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ کہا کہ گوھر صاحب جو ہے وہ اس کو کریں گے لیکن جب مروہ صاحب باہر نکلے تو انہوں نے پریس کانفرنس کی اور بتایا اس کے بعد افیشل سے ایک ٹویٹ آیا تردید کر دی گئی ہم پھر یہ ساری چیزیں رات کو یوٹیوبرز اور جتنے الیکٹرونک میڈیا کے اوپر یہ ساری چیزیں چلتی رہی ہیں بار بار پروگرامز کے اندر تو صبح جب خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے تو ان تک یہ خبر جو ہے وہ پہنچ چکی تھی تو انہوں نے خود ہی ہمیں کہا کہ آپ باہر جا کر یہ بات کریں اور خوصہ صاحب نے پھر باہر آ کر بات کی لیکن لطیب خوصہ صاحب تو کچھ اور بات کر رہے تھے پھر لیکن چلیں یہ تو اب ہو گئی جو بھی کنفیوجن تھی اب یہ تیہ ہو گیا ہے کہ پیسٹر گوھر ہی پیٹی آئی کے چیرمن ہوں گے کچھ آئیڈیا ہے کتنا عرصے تک یہ ہوگا سٹاپ گاپ سیچویشن دیکھیں اس وقت جو ڈسکوالیفیکیشن والا معاملہ ہے نا جی وہ پینڈنگ ہے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ صبح یہ درخواست لگی ہوئی ہے اور صبح اگر یہ ڈسکوالیفیکیشن والا معاملہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی خان صاحب چیرمن ہے فورا نہیں اگرانی پھر دوسرا لائے عمل پیٹی آئی کے اندر کیا مسئلہ ہو رہا ہے پیٹی آئی کے جو اکاؤنٹ سے ٹویٹ آئی ہو اویسی اس نے مروت صاحب کو کافی پریشان کیا پھر اس کے بعد ٹویٹ کر کے اپنا ڈیمیج کنٹرول کرتے رہے آپس میں دھڑے بندی ہوئی ہے اس وقت نہیں دھڑے بندی کی بات نہیں ہے دیکھیں ٹائمنگ کا فرق ہو سکتا ہے ہمیں ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر لینا چاہیے اور اس وجہ سے انہوں نے کوئی ٹویٹ کی ہو جس وجہ سے خان صاحب نے بھی آج ہمیں کہا کہ آپ جا کر بات کریں تو اس حد تک ادروائز کوئی دھڑے بندی نہیں ہے کسی طرح کسی نے قبول کر لیا بیسٹر گوھر کا دیکھیں بیسٹر گوھر کا نام ایسا ہے نا جی کہ کوئی بھی سب سے اہم چیز ہے کہ جو بھی خان صاحب کہیں گے ریکمنٹ کریں گے تو وہ منوان سب کو اس کے اوپر کوئی اتراز نہیں اور بیسٹر گوھر صاحب بہت اچھے ایک انسان ہے پڑھے لیکے آدمی ہے سپریم کورٹ کے وکیل ہیں ساری چیزیں سمجھتے ہیں اور الیکشن کے معاملات پہلے وہ ہی دیکھتے رہے ہیں سارے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو کسز میں بھی وہ بہت زیادہ ہر جگہ کی اوپر آکروں نے ریپریزنٹ کیا ہے اور اگر وہ کیا کہتے ہیں دلیری کی بات کی جائے تو نو مئی جس دن ہوا اس دن بھی آپ نے دیکھا کہ خان صاحب کی جب وہ اغواہ کیا گیا تھا تو یہ بائیومیٹرک کمرے میں میں بھی موجود تھا اور یہ بھی تھے تو پورا دن اور اس کے بعد بھی یا اس سے پہلے بھی ہر جگہ پر جوڈیشل کمپلیکس عملہ ہوا تو ہر جگہ پر یہ فرانٹ پر نظر آئیں آپ کو کیا لگتا ہے رج صاحب کتنے زیادہ قانونی لکو نظمی ہیں یہ لمبے عرصے کے لئے بھی ہو سکتا ہے ہم نے دیکھا جب پی ایم ایل این میں اس قسم کا ایک طریقہ کار کیا گیا تھا اگرچہ وہاں پہ حملی سے ہی نومنٹ کر دیا گیا لیکن وقت لگتا ہے ایک دم سے شرد واپسی نہ ہو سکے پی ٹی آئی شہرمنٹی دیکھیں ایک چیز تو تھوڑی سی پی ٹی آئی نے میں سمجھتا ہوں کہ کل کے کیس کا یہ انتظار کرتے اور اس کے بعد اعلان کرتے کیونکہ کل انہوں نے اب اسلامباد ہائی کورٹ پہلے سے ہی اس کو پتا ہوگا کہ انہوں نے تو چیئرمن دوسرا ڈھونڈ لیا ہے اب کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کو ہم رکھیں یا نہ رکھیں یا یہ ججمنٹ کو کریں اس کو خاموش رکھتے اور اس کے بعد اس پہ امپلیمنٹ کرتے جو بھی ہے اگر اسلامباد ان کو ریلیف ہائی کورٹ نہ دیتا اب یہ بات ہے کہ یہ کتنا پرولونگ ہوگا میعہ صاحب کی اپیل لگ گئی وہ آئے جہاز سے اترے اپیلیں ٹھک 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 لگ گئی دیکھیں نا آپ کے سامنے لیکن چار سال پہلے ان کے بھی حالات مختلف تھے اب یہ وقت وقت کی بات نہیں قانون کی بات کریں نا ٹھیک ہے تو اب اسلامباد ہائی کورٹ میں یہ اپلیکیشن لگائیں کہ ان کی اپیل تو تین سال کی سزا ہے نہ یہ ابسکونڈر ہیں نہ ان کے پرپیچول وارنٹس ہیں نہ ان کا کوئی میڈیکل کا اسیو ہے کہ اس اپیل کو جو تین سال کی جس کو بیل بھی دے چکے ہیں اس کو سن لیں اور اس کا فیصلہ اگر ریزرو ہوتا ہے تو ٹھیک ہے کتنا عرصہ رہے گا لیکن اگر یہ سنی جائے گی اپیل تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہارڈلی ہاف انار کا کیس ہے جس میں یہ عمران خان صاحب کا اکوٹل ہو سکتا ہے اگر سنی جائے اپل اگر سنی جائے ایسا ہوگا بیٹی صاحب آپ کی خبر کیا ہے آگے کیا ہونے چاہ رہے ہیں کل جو ہوا اس میں اختلافات ہیں پی ٹی آئی کے اندر میں یہ کیسے تم سمجھیں میری خان صاحب سے بات ہوئی ہے اوکے ہوئی ہے میری نہیں ہوئی لیکن سمجھیں میری خان صاحب سے ہوئی ہے مجھے اتنا پتا ہے ٹھیک ہے اختلافات ہر جماعت میں ہوتے ہیں میرا خیال ہے راجہ صاحب نے ٹھیک کہا یہی وجہ ہوئی کہ وہ مروت صاحب نے جو بھی کیا تو اوفیشل اکاؤنٹ سے پی ٹی آئی کی تردید کی گئی یہ کچھ توتے مینہ کی کہانی نہیں ہے کہ ایسے ہی ہوگئی اب بائیس کو پچیس کروڑ کو بے اکو بھی ہم نے بنا لیا اختلافات تھے ہاں صاحب صاحب پریشان ہے ہاں صاحب کو رلیف مجھے بادی ان نظر میں نہیں ملے گا ہاں اگر نہیں پچھوتا صاحب ایک کام کرے کل جو اپیل کر رہے ہیں اس پہ طریقہ انصاف کے چیئرمن کی بجائے نواز شریف نام لکھتے تو ہو سکتا کالی صدا ختم ہو جائے اگر یہ کر سکتے مدلہ بھی نہیں میرا مجھے نہیں پتا قانون میں اس کی گنجائی ہے نہیں معافی چاہتا ہوں اگر اپنا رلیف لینا ہے وہ تو خود کہہ رہے ہیں ہمیں وہ تو خان صاحب نہیں بھی کہا تھا نا کہ جس کے نام کے ساتھ شریف لکھا جاتا ہے وہ اب اب دلا ہو جاتا ہے تو وہ کرنے ادروائز خان صاحب کو بحال نہیں ہوں گے خان صاحب الیکشن سے پہلے باہر بھی میری انفرمیشن بھی ان کے رپورٹر فیصلہ تو جج سیمان کرتے ہیں نا ہماری کیا حیثیت ہے نہیں آنے دیا جائے گا یہی ہم 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 کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آ میں منس ون ہو گیا نہیں دیکھیں نواز شریف کو نکالا تو منس نہیں ہوا ہم 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 یس شاہد حاکان اباسی وزیر آدم تھے بے شک ڈمی تھے لیکن کاغذوں میں وزیر آدم انہیں لکھا جاتا تھا وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتے تھے میرا آج بھی وزیر آدم نواز شریف ہے شباز شریف صاحب آئے تو وہ لندن جا کے فیصلے کرتے تھے سیاسی مطلب عمران ہاں کو منس کر کے گوھر صاحب نہایت قابل اعترام چلے گی ان کی ضلفقار علی بھٹو کا نام آج بھی بے سیل ہو رہا ہے اس کو بچپانسی لگے ہوئے کتنا عرصہ ہوئی ہے تو پی ٹی ای کا نام ہی مران ہاں ہے اب دراصل انہوں نے سمجھداری کی کیونکہ الیکشن کمیشن بہانہ ڈونڈ رہا تھا اسے اوڈ کرنے کے لیے ٹوٹلی پارٹی کو یہ رکھتے تو انہوں نے کہنا اس کا چیئرمن تو سزا جافتا ہے تو ایک اس کی اگر ہم ایک اور آگیومنٹ کرنے بھٹی صاحب یہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن اوورال ہماری پارٹیز کے اندر جمہوریت نہیں ہے پھر ہم یہ کہ مان لے کیونکہ چیئرمن تبدیل ہوتے رہتے ہیں مان لے کی کونسی بات ہے کڑوا سچ ہے نواز شریف صاحب تحریکے استقلال سے انہوں نے فیوچر شروع کیا ایٹی ون میں وہ وزیر بنے بعد میں ایٹی فائف میں غیر جماعتی الیکشن ہوئے ایٹی ایٹ میں انہوں نے جنیجو لیگ بنائی پیپس پارٹی کو ختم کرنے کے بعد میں اس کو چھوڑی گھوپا اور نون لیگ نکلی پھر کاف نکلی پھر پتہ نہیں کیا کیا نکلی تو رہے نواز شریف کے گرد رہی سیاست نون لیگ کی عمران خان کو مائنس کر کے پی ٹی ای کچھ سمجھتا ہے وہ بیوکوف ہے گوھر صاحب ہوں گے لیکن ڈسین عمران خان صاحب کے چلیں گے پیپس پارٹی میں ڈسین زرداری صاحب کے چلیں گے جمعیت علماء اسلام میں مولانا صاحب ہی رہیں گے رائیٹ سو اس میں ایک سوال ہے پنجودہ صاحب کہ گوھر خان پہ کتنا ترسٹ کر سکتے ہیں ہمیں ریسنٹلی دیکھا ہے پی ٹی آئی میں آج آپ کے ساتھ ہوتے ہیں کل چلے جاتے ہیں یا پریشر میں آ جاتے ہیں یا غائب ہو کے پھر پروڈیوس ہوتے ہیں تو کیا گیرنٹی ہے کہ ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا دیکھیں انشاءاللہ گوھر صاحب ڈٹے ہوئے ہیں انشاءاللہ کھڑے رہیں گے اور آپ نے میرے سوال کا جواب خود ہی دے دیا کہ جو اگواہ کاریاں ہیں تو جیسے لوگ گئے ہیں وہ کوئی اپنی مرضی سے تو کوئی نہیں گیا کچھ تو گئے ہوں گے لیکن سارے نہیں گئے مرضی سے this much we can say one percent کہہ لیں بچو اب دھڑے بھندیاں ہو گئی ہیں پی ٹی آئی میں یہ کتنا problematic ہوگا نہیں دیکھیں کوئی دھڑا بھندی نہیں ہے چار چار کے قریب تک دیکھیں خان صاحب جو ہیں وہ اس بارٹی کے سربراہ ہیں اور انشاءاللہ کوئی اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی آپس میں لڑائی ہے بھی نا کوئی ایک لوگوں کی دو لوگوں کی یا چار لوگوں سے کیا ووٹر کے اندر کوئی فرق پڑ جائے گا کیا نواز شریف کا ووٹ بڑ جائے گا کیا پیپلز پارٹی کا ووٹ بڑ جائے گا ایک طرف بلہ ہے اور ایک طرف پی ٹی آئی چیئرمن ہے بلہ ہے بلہ ہے اور صرف بلہ ہے اور صرف بلہ ہے فیلڈ نہیں دی جا رہی اس وقت جو ایشو ہے وہ صرف فیلڈ کا ہے دوسری طرف دیکھیں تو مکمل جو ہے فیلڈ حاصل ہے اور یہاں پر فیلڈ نہیں ہے ابھی بھی چانسز ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے بلہ ہے کہ نشان کو خطرہ ہو اس وقت اس فیصلے کے بعد راجل صاحب دیکھئے بلکل اگر تو وہ کوئی الیکشن میں ہی ابھی جیسے کہ ایک بات کی جاری ہے کہ جی قائم مقام وہ ہوں گے چیئرمن تو قانون میں قائم مقام تب ہوتا ہے کہ جب اصل موجود ہو لیکن وہ پرفارم نہیں کر سکتا کسی وجہ سے اس پہ سپریم کورٹ کے فیصلے بھی ہیں تو تب آپ قائم مقام بنا دیتے ہیں لیکن یہاں پہ اصل بظاہر ہو رہے ہیں تو ان کو قائم مقام والا یہ پتہ نہیں شاید اس کے آپٹکس کیلئے کر رہے ہیں یہ کنزمشن کیلئے کیونکہ الیکشن کمیشن نے ایک ایک چیز کو دیکھنا ہے کہ کہاں پہ اس کو کسی طریقے سے ایک ایک کوئی قویشن ہے قائم مقام پہ میرے ذہن میں جو پنجاب کی اور پختونخواہ کی حکومتیں ہیں وہ نہیں دیکھے گا الیکشن کمیشن جس ساس کے نہیں کیوں دیکھے گا سال ہونے والا ہے مدد کیا کہنا ہے سال نہیں دیکھا اسے صرف یہی دیکھنا ہے اور نمبر ٹو دیکھئے عمران خان صاحب اگر وہاں پہ بیٹھ کے چیئرمین کی طرف سے اگر کوئی ٹکٹس جاتے تو وہ ٹکٹس سارے کے سارے الیکشن والے دن آپ کو پتہ لگتا کہ جی اس سے پہلے وہ سارے کہ جی یہ تو چیئرمین صحیح نہیں تھے وہ ٹکٹس ہی لوگوں کے اور بلے کا نشان واپس ہو جاتا سو دیر آر سو منی ٹیکنیکل ٹنگز کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ان کو سب سے زیادہ کیئر فل ہونا پڑے گا اور بڑے پروفیشنلی اس کو ڈیل کرنا پڑے گا کیونکہ وہ ایک سامنے آپ کے نظر آ چکا ہے آج ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی بڑی ڈیٹیل ریپورٹ بھی آئی ہے جس نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ان کی آئینی ذمہ داریز بتائی ہے کہ فری ان فیر الیکشنز آپ نے کروانا ہے اور ملکی سب سے بڑی پارٹی کے ساتھ یہ کچھ جو ہو رہا ہے یہ پورے ہیومن رائٹس کی ریپورٹ میں لکھا ہوا ہے so this is what they have to pursue یہ کریں گے انشاءاللہ اور اچھی لیگل ٹیم ہے رائد آج الیکشن کمیشن کی جو ٹوئیٹ آئی ہے ابھی تھوئی دے پہلے بھٹی ساتھ اس is for you انتخابی فیرستوں کی تیاری نہ ہونے کی خبر بلکل جھوٹی ہے الیکشن کمیشن نے ایسی جھوٹی خبریں پھیلانے والوں کے خلاف پیمرہ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ گمراک کن خبریں پھیلانے والوں کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائی جا سکے مختلف شیرلز پر چلنے والی خبروں کو ٹرانسکرپٹ اور ریکارڈنگ ان کی منگوالی گئی ہے جس کے بعد پیمرہ میں قائلائی کے لیے درخواست دی جائے گی سو بھٹی صاحب ہی تو بڑا سیریسلی لگ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے کے مجھے لگتا ہے ساری اس دنیا میں برائی کی جڑ ہی میڈیا ہے پیمرہ سے الیکشن کمیشن صاحب ڈیل کرنے کی پیجائے سعید مہندی صاحب سے معاملہ تیہ کر لیں ان کے سوسر ہے ان کو زیادہ گائیڈ کر دیں گے بھائی اپنی کارکردگی ہی دیکھ لو بھائی آپ تو کہہ رہے تھے کہ پریزنٹ کے پاس الیکشن کرانے کا اختیار ہی نہیں ہے عطر منیلہ صاحب نے کہا کہ جی پریزنٹ کو کرنا چاہیے آپ نے وزارت قانون نگران حکومت نے لکھ دیا تھا کہ پریزنٹ کو اختیار ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن کا ہے آپ نے جب سے آئے ہیں وہ الیکشن کے علاوہ کیا کیا ہے الیکشن نہ کروانے کے علاوہ کے پی پنجاب میں اور کے پی کے میں سال ہو گئے آپ ادھر خموش رہے وفاق میں آپ چھے مہینے ہو گئے ہیں آپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہر ایک کو چاہتے ہو پھانسی لگوا دیں بس کرو بھائی آپ کا کام الیکشن کرانا نہیں صاف شفاف الیکشن کروانا کیا الیکشن کمیشن اس پہ بریف کریں گے کہ ایک جماعت بڑی کے خلاف پورے ملک میں کریک ڈاؤن ہو رہا کے نہیں ہو رہا یہ بتا دے نا وہ اور کس کس کے بندے پکڑے جائیں ہیں اور کس کس پارٹی کو پوری ہر جماعت الیکشن محیم چلا رہی ہے پی ٹی اے کا جھنڈا لگاؤ تو سب برا ہاندن اٹھایا جاتا ہے یار یہ الیکشن کمیشن کو نظر نہیں آرہا انبلیوی بھلا یہ بھلک میں تو انہوں نے آئین اور قانون کو دفن کر دی ہے بر بی کیم سے کہ الیکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں یہ تو ہم کیسے پہلے ہیں سپریم کور صاحب نے کہا ہے باقی تو میرا خیال ہے میں نے کچھ کہتا کیونکہ میرے زبان پر تالیں آر کریں مرتضی صورنگی صاحب سے بھی کوسچن ہوا انہوں نے کیا کہا انفرمیشن مسٹر اے نے ذرا دیکھ لیشئے میں بین کے عدب اترام سے دونوں میں مانا ہے میں اتجاج کروں خدا کے لیے آپ ذاتی اصحابت کی بات نہ کریں اتجاج آ گیا پنجوتہ صاحب فریدم آو سپیچ ہے وہ کہہ دے اس یہ سب کہہ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ ہے دیکھیں کہاں پر لیول پلینگ فیلڈ ہے یہاں پر تو فیلڈ میں پہلی بھی گزارش کر چکا ہوں کہ جس طرح سے ان کو لندن سے لے کر پاکستان آنے تک اور پاکستان کے اندر جس طرح سے سلوٹ مارے گئے ہیں اور پورے ملک میں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی سزای آفتہ مجرم کو جو ہے وہ پروٹیکٹیو بیل جو ہے وہ ملی ہو نہیں ملی تو جس طرح سے ان کی اپیل جو ہے اس کی اوپر آپ نے دیکھا کہ آج ان کو بری بھی کر دیا گیا ہے یہ خان صاحب کی جو اپیل ہے وہ اگست کی ہے تو اس کی اوپر تو وہ فکس بھی نہیں ہو رہی یہاں پر یہ ہم نے سی ایم دی ہوئے آرڈر کو سسپینڈ کرنے کے لیے لیکن سی ایم بی کے اوپر بھی جو ہے اور دوسری طرف ان کو مکمل پروٹوکول حاصل ہے تو یہ اگر دو طرفہ نظام میں ایسی چلتا رہے گا پاکستان کے اندر یہاں پر خواتین بچاری کب سے دیکھ رہی ہیں کہ ہماری جو ہے وہ عدالتیں ہیں ہماری شنوائی کریں گی سب کو پتا ہے کہ توہین عدالت کی کاروائی تو سٹارٹ کی جاتی ہے لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس کی اوپر کوئی کاروائی ہوئی ہے یہ جو کہی جا رہی ہے کہ وقت پہ ایلکشن ہوں گے 8 فیبری پہ ہو جائیں گے بات اگر لیٹ سے یہ آگے جاتے بھی ہیں کیونکہ ایلکشن پہلے ہی ڈیلیڈ ہے تو کانونی طور پہ اس میں ایک وائٹ نہیں ہے یا کوئی لکونہ ہے آپ تو کہہ سکتے ہیں 8 فیبری پہ لیٹ تھا لیکن اب اس کانون پہ جو ہے نا پتھر پہ لکیر ہے تو پتھر پہ لکیر اگر سپریم کورٹ نے کہا ہے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ کسی میں اتنی ہمت ہوگی پہلے پتھر پہ لکیر نہیں تھا وہ نہیں انہوں نے کہا نہیں تھا انہوں نے صرف فیصلہ دے کے اور بس چھوڑ دیا تھا فیصلہ ہوتا ہے لفظ پتھر پہ لکیر ہے میں نے تو سنا تھا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی ختمی ہوتا ہے یہ لکیر والی ایڈیشن کب سے آگیا ہی میں دیکھیں نا اب آئین میں تو سزا ہی ہوتی ہے لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں پہ سیسیلین مافیا بھی کہا گیا انہوں نے کہا نہیں نا پتھر چودہ مہی کو نہیں انہوں نے اعلان تو کر دیا اس پہ امبلیمنٹ ہونا چاہیے تھے تمام ادارے پابند ہے اس بات کے کہ اگر سپریم کورٹ نے حکم صادر کیا تو وہ ایڈیشن ہونے چاہیے تھے سیسیلین مافیا بھی کہ ایک والیٹ نہیں آگیا دیکھیں آپ اگر ان کا فیصلہ پڑھیں جسٹس اثر من اللہ کا جو علیدہ سے ایک نوٹ آیا ہے اس میں تو بہت کچھ لکھ دیا ہے لیکن لکھ دیا ہے فیصلہ تو جیسے بٹی صاحب آپ کہتے ہیں فیصلہ ہوتا ہے فیصلہ تو آگیا ہے مجال صاحب ہیں وہ بھی اور اگر انگرام مزید عام کے ساتھ ایک ہی ایک بڑے کے ساتھ ورلڈ بینک اگر گناہ کروڑ 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 کروڑے مویوں یہ سارے پھر رہے جائیں گے پریشانی پی ٹی آئے میں ہے اب بھٹی صاحب نے بھی کہ پریشانی جو تھوڑی سی ہے لیکن ہم بھی گزارش کر رہے ہیں کہ ٹائم کیوں پر الیکشن ہونے چاہیے پہلے بھی پنجاب اور کیپ ہم ہے اگر آپ کو سونک کیا لے گایا یہ سارے چیزیں سب کے سامنے ہیں ابھی بھی ڈی سی ڈی پیو پتواری تک سارے ان کے لگے ہوئے ہیں تو فری اینڈ فیر الیکشن کے لیے سب سے پہلے تو یہ نا کہ یہ سٹارٹ ہونا اب یہاں پر ہمیں فیلڈ نہیں ہے دوسری طرف یہ سورتحال ہے تو اس کے اندر کیسے فری اینڈ فیر الیکشن ہوں گا اور ٹائم کیوپر ہونے چیزیں موسیقی